نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ امنتر پارٹی خبروں کے سلسلے میں وقت ہے ایک بڑی خبر کا خبر گورکپور سے سامنے آپ کو بتا دیں سی ام یوگی آدھتنات آج گورکپور کا دورہ کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں سی ام یوگی آدھتنات آج دو دنوں کے دورے پر گورکپور آئیں گے وہیں آپ کو بتا دیں مکھے منتری ایتھنال پلانٹ کا شلانیاز کریں گے کیان ڈسٹلری کا بھی سلام نیاز سی ام یوگی آدھتنات دوارہ کیا جانا ہے قریب 20 اکڑ کے شیطرفل میں ایتھنال پلانٹ بنایا جا رہا ہے وہیں قریب 1200 کروڑ کی لاغت سے یہ ایتھنال پلانٹ بن رہا ہے وہیں پلانٹ سے ساڑھے ساتھ میگا وارٹ بسلی کا اتفادن بھی ہوگا وہیں اس ایتھنال پلانٹ سے قریب دو ہجار یواؤں کو روزگار بھی ملے گا آپ کو بتا دیں مکھے منتری ہو گیا دتنا تھا از دو دنوں کے دورے پر گھورک پور آئیں گے جہاں پر گیڑا میں ایتھنال پلانٹ کا شلانیاز کیا جائے گا وہی کل یعنی کی رویوار کا دن بھی بیحت اہم رہنے والا ہے جہاں پر موٹی رام اڈا میں مکھے منتری ایک بڑے ویئر ہاؤس کا بھی وضغاتن کریں گے آپ کو بتا دیں اس ایتھنال پلانٹ سے بسلی اتفادن کیا جائے گا ساتھ ہی دو ہزار یواؤں کو روزگار بھی ملے گا آپ کو بتا دیں دونوں ہی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور دونوں ہی پروجیکٹس میں بارہ سو تیس کروڑ روپے کا نیویش ہوا ہے ساتھ ہی قریب تین ہزار لوگوں کو روزگار ملنے والا ہے وہیں پرائیویٹ سیکٹر کے نیویشکوں کا عصہ بڑھانے کے لیے یوگی شنیوار کو گورکپور اوڈیوگیک وکاس پرادکرن یعنی کی گیڑا شیطر میں آنے والے ہیں وہیں گیڑا سیکٹر 26 میں میسرز کیان ڈسٹلریز پرائیویٹ لیمٹیٹ کی بوٹلنگ یونٹ کا بھی شلانیاز کی امیوگیہ دیتنا دوارہ کیا جانا ہے آپ کو بتا دیں اس ایتھنال پلانٹ سے قریب تین سو لیٹر ایتھنال بنایا جائے گا پلانٹ سے قریب ساڑھے سات میگا وارڈ بزلی کا اتبادن ہوگا وہیں ایتھنال پلانٹ سے قریب دو ہزار یواؤں کو روزکار ملے گا وہیں روزانہ تین سو کلو لیٹر ایتھنال بنایا جائے گا رویوار کو سی امیوگیہ دیتنات ویئر ہاؤس کا اتھاٹن کریں گے آپ کو بتا دیں اب شیشوں سے بزلی بھی یہ انڈسٹری بناتی ہوئی نظر آئے گی وہیں روزانہ تین سو کلو لیٹر ایتھنال بنایا جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کے نویشکوں کا اتصاہ بڑھانے کے لیے سی امیوگیہ دیتنات آج گیڑا پہنچیں گے جہاں پر ایتھنال پلانٹ کا سی امیوگیہ دیتنات شلان نیاز کریں گے آپ کو اجازیں بارہ سو کروڑ کی لاغت سے ایتھنال پلانٹ لگایا جا رہا ہے اسی خبر پر ہمارے سمواد داتا آدتہ نارائن ہمارے ساتھ گورکپر سے جڑے ہویا آدتہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سی امیوگیہ دیتنات جو آج ایتھنال پلانٹ کا شلان نیاز کرنے والے ہیں اس سے کیا کچھ فائدہ گورکپر کو ملنے والا ہے جی جیسا کہ میں آپ کو بتا جاؤں ہوں آج صبح یوگیہ دیتنات گیارہ بجے گیڑا میں ایک ایتھنال پلانٹ کا ادفادن کرنے والا ہے یہ ایتھنال پلانٹ کی چھلتہ 300 کلو لیٹر پتے دین ایتھنال اور 200 کلو لیٹر پتے دین یہ انہیں مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹران نیچرل ایتھنال کا ادفادن ہوگا ساتھی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے نیویشکوں کو اس صاحب کرنے کے لئے سی ایم یوگیہ دیتنات ہا جہاں پر پہنچنے والا ہیں دو دیوہیے پروگرام رہنے والا ہے کیا کچھ رہے گا اس پورے پروگرام میں وہ سمجھائیے جی جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یوگیہ دیتنات کے دو دیسے دوروں میں دو بہت مہتپور کائکرام میں سرکت کریں گے پہلا تو یہ ایتھنال پانٹ جو ہیڈا میں ہوگا اس کے پاس موتی رام اڈڈا میں ایک ویئر ہاؤس جو کی قریب تیس کور سے بنی ہوئی ہے اس کا اُدھ گھاٹن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یوگیہ دیتنات بہت سے پٹے دیتیسی منڈر جو کی گورتپور میں اور کئی سمجھائیوں کے لیے ملاقات کریں گے گورتپور میں بکر دو دنوں میں بھاری بھاری سوئی ہے جس کے کار بھاری بھاری سے پھر چل جمع ہوا ہے اس کے لیے ادھگاری سوائی سمجھا بیٹک کریں گے اور نرمال کارکی پرگتی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری قرابت کریں گے ساتھ یادیتنات آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یوگی آدیتنات آج یہ گورتپور کا دورہ کر رہے ہیں اس سے یواؤں کو بھی روزگار ملنے والا ہے ساتھ ہی جو بجلی اتھپادن ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو بجلی اتھپادن کیسے دیکھنے کو ملے گا اس ایتنال پلانٹ سے وہ سمجھائیے جیسا کہ اس ایتنال پلانٹ سے کافی کچھ بجلی کا میگا وات کا اتھپادن کیا جائے گا اس سے کافی یواؤں تین ہزار ہوئی جو بھی یہ کائکرم ہے اس میں کریں تین ہزار روزگار ملے آئے اس سے یوہاؤں کو ایک بہترین روزگار پرابط ہوگا میگا وات کی اتفادن کی بات کہیں تو اس اتنال پلانٹ سے جو میگا وات اتفادن ہوگا اس سے اس پلانٹ کو چلانے کے ساتھ ساتھ باہر اترکت بجلی بھی دی جائے گی ساتھ ہی یہ جو پلانٹ ہے یہ کہاں پر لگائے جا رہا ہے اور کتنا شیطرفل ہے وہ سمجھائیے جا رہا جی میں کو بنا جاؤں گا یہ اتنال پلانٹ گیڑا جو کی ایک اور دیوگرک شیطر ہے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دھان اور بھوسی اور انی فصل کی اوشیس سے بھی آن پر بجلی کا اتفادن کیا جائے گا وہیں پندرہ میگا وات تربائن کا پاور پلانٹ بھی ستھاپت کیا جانے والا ہے جی میں اتفادن جاؤں گا اس سب چیزوں کا اتفادن کیا جائے گا جو کی اس سے کاروں میں بجلی اتفادن جو کی بجلی کے جو پنکٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر اتفادن کر کے کافی چھتروں میں اس کو دیا جائے گا بھوسی اور دھان کی بھوسی کا اتفادن میں کیا جائے گا تربائن کا جل سے جل کارنٹ چل رہا ہے جی جی بہت بہت دھنیواد عدت ہے تمام جانکاری کے لیے آپ کو اٹھا دیں مکھے منتری یوگی عدت تناتھ آج دو دنوں کے دورے پر گورک پر آنے والے ہیں وہیں سی ام آج گیڑا میں ایتھنال پلانٹ کا شلہ نیاز کریں گے وہیں کل یعنی کی رویوار کو موٹی رام اڈڈا میں مکھے منتری ایک بڑے ویئر ہاؤس کا ادھاٹن کرنے والے ہیں سہارنپور میں شکروبار کی دیر رات کو بجرنگ دل کے کارے کرتا ابھی شیخ پندت کو اجیاد بدماشوں نے گولی مار دی گولی بائے ہاتھ میں لگی ہے وہیں گولی کی آواز سن کر آس پاس کی لوگ بھی کٹھا ہو گئے وہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں سے ڈلی روڈ کے میڈی گرام میں بھرتی کر آیا گیا ہے موقع پر ایس ایس پی اور عالی عدی کاری پہنچے انہوں نے گھائل سے ماملے کی جانکاری لی خبر سہارنپور سے سامنے جہاں پر وشوہ ہندو پریشت کے کارے کرتا کو گولی ماری گئی وہیں گھائل کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے وہیں فلحال پولس ماملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے وہیں سہارنپور سے اس خبر پر ہمارے سمباد داتا شرط کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شرط آپ سے جاننا چاہوں گا سہارنپور میں یہ جو گھٹنا ہوئی وی اچ پی کے کارے کرتا کو یہاں پر گولی ماری گئی کیا کچھ ہے پورا واقعہ سمجھائیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹی رات جو ہے بیٹیک پنڈیت جو ویسو ہندو پریشت کے نگر سیسیوں جگ ہے تو ان کو جو ہے بیاد بدمانسوں نے گولی ماری ہے گولی ان کی باجیو میں لگی ہے جیسے ہی گولی لگنے کی سچنا جو ہے سہارنپور کے پولیس پلکاتن کو لگی تو انہوں نے جو ہے چاروں طرف جو ہے پولیس ٹیم لگا کر جو ہے حملہ وروں کی گرفتاری کے لیے جو ہے ایک ٹیم بنائی ہیں ایس ایس وی سہارنپور کا کہنا ہے کہ حملہ ور پہچان جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور جلدی اس پورے معاملے کا کھلا سا کیا جائے گا لیکن سب سب مہتفون بات یہ ہے کہ یہ حملہ جن حملہ وروں کو آروپی بنایا گیا ہے وہ ابھی چھے مہینے جیل کٹ کے جو ہے بھی چار پا دن پہلے ہی جیل سے چھوٹے ہیں اور آتے ہی انہوں نے عباردات کو اس کا انجام دیا ہے جی ساتھی شرط آپ سے جانا چاہوں گا کیا وی ایچ پی کے کارکر پتا کین لوگوں سے آپس ہی کچھ رنجس تھی جس کے چلتے انہیں یہ گولی ماری گئے جی دیکھیں پولیس سلطروں کے انصار یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھے مہینے پورو بھی جو ہے تین سو سات کے مقدمے جاننے وہ حملہ جو ہے دو حملہ وروں نے کیا تھا اس میں بھی ہندو پریشت کے لوگوں کو ہی نسانہ بنایا گیا تھا تو پرانی جو ہے رنجس جو ہے بتایا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ جو ہے پولیس دوارہ فلحال کیا کچھ ایکشن لیا گیا ہے اس پورے معاملے پر دیکھ گھٹنا سلکہ جو ہے راتی ایس ایس پی ویڈاکٹر ویبین تاڑا نے اپنے آلہ دیگاریوں کے ساتھ گھٹنا سلکہ دورہ کیا ہے دورہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے چار ٹیموں کا گھٹن کیا ہے اور گھٹن کرنے کے بعد جو ہے حملہ وروں کی تتکال گرفتاری کی جو ہے وہ پریاز کر رہے ہیں تاکہ جو ہے جلے کا ماحول جو ہے کسی بھی طرح سے خراب نہ ہو سکے چونکہ آروپی جو ہیں وہ دوسرے سامپردائی کے ہیں اور جو جو گھائل ہوا ہے وہ سندھ پریشت کے ایک نیتہ ہیں جی بہت بہت دھنیواز شرط تمام جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں سہارنپور میں شکروار کی دیر رات کو بجرنگ دل کے کارکرتا بھی شیخ پندیت کو اگیاد بدماشوں نے گولی مار تھی وہیں یہ گولی بائیں ہاتھ میں لگی وہیں گولی کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے وہیں آپ کو بتا دیں گھائل کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے صدارت نگر کے لکشنپور گاؤں میں سرپدن سے سولہ ورشیہ نابالک بچے کی موت ہو گئی بتا دیں کہ گھر میں سو رہے بچے کو سامپ نے کٹ لیا جس وجہ سے اسپتال لے جاتے سمیں بچے کی موت ہو گئی تو وہیں بچے کی موت کے بعد پریجنوں میں کھوہرام مچ گیا خبر صدارت نگر سے سامنے جہاں پر سولہ ورشیہ نابالک بچے کی موت ہو گئی جہاں پر گھر میں سو رہے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا اسپتال لے جاتے سمیں بچے کی موت ہو گئے اور فیلحال پریجنوں میں شوک کا ماحول ہے کندر سرکار نے انگریجوں کی طرف سے بنایا گئے بھارتی آپرادھک کانونوں میں سمپورن بدلاؤں کے لیے ایک ودھے اک پیش کیا ہے بھارتی ڈنڈ سنہیتا ڈنڈ پرکٹریا سنہیتا اور بھارت ساکھ شہدینیم کو بھارتی نیائے سنہیتا سے بدل دیا جائے گا کندر گرہ منتری امیشانی لوگ سبھا میں شکروبار کو بھارتی ڈنڈ سنہیتا, سی آر پی سی اور بھارتی ساکھ شہدینیم کو بدلنے کے لیے تین ودھے اک پیش کیا ہے آتما جو ہے وہ کانونوں کو مجھے بندو ہے کانون بنانے کا وہ انگریت ساسن کو مجبوت کرنے کی دھروشتی سے کانون بنائے گئے تھے انگریت ساسن کی رکشہ کرنے کے لیے کانون بنائے گئے تھے اور اس کا ادیش دنڈ دینے کا تھا نیائے دینے کا نہیں تھا یہ دونوں مولبھوٹ چیزوں پر ہم پریورتن کرنے جائے یہ تین کانونوں کو ریپلیس کر کر ان کی جگہ جو تین نئے کانون بنیں گے ان کی آتما ہوگی بھارت کے ناغریکوں کو سمویدھان پردت سارے ادھیکار جو ملے ہیں اس کی سورکسات یہ کانونوں کا ادیش کسی کو دنڈ دینا نہیں ہوگا یہ کانونوں کا ادیش سب کو نیای دینا ہوگا اور نیای دینے کی پرکریہ میں یہ نیای دینے کی پرکریہ میں دنڈ وہیں ہوگا جہاں اپراد روکنے کا بودھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اپراد روکنے کے لیے ایک پرکار کی بھاونہ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے سات ورس یا اس سے اوپر کی سجا جس دھاراؤں میں ہے وہ سبھی کرائم سین پر فورنسک ٹیم کی وزیٹ کو ہم کمپلسری کر رہے ہیں اس میں ایک ایسا سوال کچھ ایکسپرس نے بتایا تھا کہ یہ اس کے لیے ساہت دیش سبھی تیار نہیں ہے یہ کانون میں ہم نے یہ بھی پروویزن رکھا ہے کہ الیکٹرونک طریقے سے کیس چلانے کے لیے کورٹ جلا راجع یہ سبھی پرگار کے نوٹیفکیسن نکلنے کے بعد ہی وہ اپلائے ہوگا ستائیس کے پہلے پورے دیش کی سبھی کورٹوں کو ہم کمپلیٹرائز کریں جیرو ایف آئر کو پہلی بار آجادی کے پچھتر سال کے بعد ہم خان یا اتپیڈن کے مامنے میں بیان کا ویڈیو ریکوڈن بھی اپ کمپلسری کر دیا اور اس کے اندر پہلی بار ہم کومنیٹی سرویس کو سجا کے بارے میں بھی انٹروڈیس کر رہے ہیں ماننے بار ہم نے تائی کر دیا ہے کہ نبے دن میں آروپتر دائر کرنا ہی پڑے گا اور کورٹ بھی ان کو کورٹ بھی ان کو اور نبے دن کی پریشتیتی دیکھ کر پرمیسن دے سکتی ہے ایک سو اسی دن میں آپ کو جانت سماپت کر کر ٹرائل کے لیے بھیج دینا پڑ گیا اس سے بہت بڑا بھرکو کا وارنٹ کے ماملے میں بھی ہم نے کافی سارے بدلاؤ کیے ہیں آروپی ویکتی کو آروپتائی کرنے کی نوٹیس ساٹھی دن میں دینے کے لیے اب کورٹیں بادی ہو جائے کورٹ نے چارج فریمنگ ساٹھ دیس نے زیادہ لنبا نہیں کر سکتی بہت پوری ہونے کے بعد تیسی دن میں ماننے ور نیای دیس نے اپنا فیصلہ دینا پڑے گا تین تین سال تک فیصلہ پینڈنگ نہیں دکتی سادھی روزگار پدونتی کے جوپے وادے گلت پہچان پرگٹ کر کر جو یوم سمبند بناتے تھے اس کو اپراد کی سرینی میں پہلی بار گریندر موزی سرکان دائے گینگ ریپ کے سبھی ماملوں میں بیس سال کی سجائیا آج ایون کاراواز کا پراؤدان کیا ہے جو آج نہیں ہے اٹھارہ ورث سے کم آئیو کی بچیوں کے ماملے میں مردیو ڈنڈ کا بھی پاگو مانے ور موب لینچنگ کا بڑا سوڑ مچا ہے ہم نے اس کو کیرپولی کرا ہے موب لینچنگ کے لیے بھی سات سال آج ایون کاراواز اور مردیو ڈنڈ تینوں کا پرویجن کر کر ہم پراؤدان مانے ور لائے راجدروں کو کمپلیٹلی ہم ریپیل کر رہے ہیں کمپلیٹلی ریپیل عوشواز پرستاؤ پر پردان منتری نریندرموڈی کے سمسد میں دیئے جواب پر شکروبار کو کانگریس سانسد راحل گاندھی نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا مانی پر جل رہا ہے اور پردان منتری ہنس ہنس کر بول رہے تھے یہ ان کو شوبہ نہیں دیتا اگر ہندوستان میں کہیں ہنسہ ہو رہی ہے تو انہیں اس طرح کے ہنسی مجا کر کر نہیں بولنا چاہیے تھا سنیے راحل گاندھی نے اور کیا کچھ کہا اچھا دو گھنٹے تیرہ منٹ دو گھنٹے تیرہ منٹ بھاشن کیا اس میں انتھ میں دو منٹ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کل تو پردان منتری ہس ہس کے بول رہے تھے مسکر آ رہے تھے جوک سکریک کر رہے تھے ہس رہے تھے یہ ان کو شوبہ نہیں دیتا ہے ہندوستان کا پردان منتری اگر اس دیش میں ہنسہ ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے ہندوستان کے پردان منتری کو دو گھنٹے مزاک نہیں اڑانا چاہیے وشے کانگریس نہیں تھا وشے میں نہیں تھا وشے منپور ہے منپور میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو ایک دم کیوں نہیں روکا جا رہا ہے یہ وشے ہے انس سال کے ایکسپیرینس میں جو میں نے منپور میں دیکھا اور سنا وہ میں نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا میں نے پارلمنٹ میں بولا کہ پردان منتری جی نے امیت شاہ جی نے بھارت ماتا کی ہتیا کی ہے منپور میں بھارت کو ختم کر دیا ہے میں نے ایسے نہیں بولا تھا یہ خوکلے شب نہیں ہے میں آپ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے یہ بات بولی کیوں جب ہم منپور پہنچے ہم لینڈ کیے ہمیں منپور میں دھورہ کرنا تھا جب ہم میٹے ایریا میں گئے ہمیں صاف کہا گیا تھا کہ اگر آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیل میں کوئی بھی ککی ہوگا اس کو آپ یہاں مت لائیے کیونکہ ہم اس کو مار دیں گے اور جب ہم ککی کی ایریا میں گئے ہمیں کہا گیا اگر کوئی میٹے آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیل میں ہوگا اس کو آپ مت لائیے اس کو ہم گولی مار دیں گے ہم جب گئے ہمیں میٹے اس کو پرے کرنا پڑا ہمیں ککیز کو پرے کرنا پڑا مطلب ایک سٹیٹ نہیں ہے آج دو سٹیٹ ہیں سٹیٹ کی ہتیا کر دی گئی ہے اور اس کو چیر دیا گیا ہے اس لئے میں نے بولا ہندوستان کی ہتیا منپور میں بی جے پی نے کر دی ہے کانٹرڈکشن ہے شاید پی ایم میرا چہرہ ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتے مگر پھر پی ایم میری ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے باٹ مجھے لگتا ہے شاید ان کو میرا چہرہ ٹی وی پہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا کوئی پرابلم نہیں ہے جو میں نے بولنا تھا دیکھیں مجھے اپنا کام کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ میڈیا پہ کنٹرول ہے لوگ سبح راجے سبح ٹی وی پر کنٹرول ہے وہ اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتا ہوں مگر مجھے اپنا کام کرنا ہے میں اپنے کام کو کرتا ہوں جہاں بھی بھارت ماتا پر آکرمن ہوگا وہاں میں آپ کو کھڑا ملوں گا بھارت ماتا کی رکشہ کرتے ہوئے ملوں گا اتر پردیش ویدہان سبح ستر کے آخرے دن نیتا پرتیپکش اکھلیش یادو نے یوگی سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا اور مہنگائی سے لے کر بھرشتہ چار آوارہ پشو کسان اور بیروزگاری کے مددے کو لے کر چن چن کر حملہ کیا سنیے کیا گوچھ کہا اکھلیش یادو نے یہ دعویٰ کرتے تھے چال شرط اور چہرہ اور اب ان چار سے پیسانیں جاتے ہیں بھاچ پائی پہلے دعویٰ کرتے تھے چال شرط اور چہرے سے پیچان بنانے کے لیے اور آج جو پیچان بن گئی ہے وہ نفرت بھرشتہ چار بروزگار اور مہنگائی سے کہ ہمارا گول ہے کہ ون ٹریلینڈ ڈالر اکانومی بن جائے گی دوہجا ستہائیس تن یہ بات شروع میں بھی ہم لوگوں نے کہی تھی جب صدن میں ہم لوگوں کو عدیش مہدے بولنے کا موقع ملا تھا وجٹ پر کہ اتنا بڑا سپنا دکھائے جا رہا ہے کہ ون ٹریلینڈ ڈالر اکانومی ہو جائے گی یہ ون ٹریلینڈ ڈالر اکانومی بینہ کسان کی مدد کے کیسے سمباب ہے بینہ ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کی ہو کیسے سمباب ہے مکہ منتری کاریل میں کام کرنے والے عدیقاری کی جان چلی جائے ایک جانور سے ٹکرانے سے اگر اس کے لئے کوئی سرچھا نہیں ہے تو جو عام جنتہ اس کے لئے سرچھا کیا ہے ہم آئے دن سوشل میڈیا پہ یا الگ طریقے سے ویڈیو دیکھیں کہ کس طریقے سے ساڑھنے گلی میں آ کر کسی بچے کو کسی مائلہ کو کسی بزر کو اٹھا کر کے فیق دیا یہی ٹریلین ڈالر کی اکانومی کا سپنا ہے ہمارے ایک ساتھی تھے اب انہوں نے اوربیٹ بدل لی ہے ادہش مود ہے ایک ہمارے ساتھ تھے اب اوربیٹ بدل گئی آپ کی اور جب میں بنچ پہ رہتا تھا ان کے ساتھ تو ایک گانہ ہمیشہ گاتے تھے چل سنیاسی مندر میں اور اب میں بیٹھنا چاہوں اور آپ کھڑے ہونا ادہش مودے کیول گانے کے لئے کھڑا کر رہا ہوں ان کو جو پہلی لائن تو انہوں نے گا دی اس گانے کے دوسری لائن گادے میں بیٹھ جا رہا ہوں میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے ادہش مودے کیونکہ یہ شپت لینے گئے تھے شپت لینے گئے تھے تو نیتر سزن نے یہ گا کر کے سنایا میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے ویدھان سبہ ستر میں سی ام یوگی نے اکھلیش کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جبردست حملہ بولا سنیے کیا کچھ کہا سی ام یوگی آدھتنات نے سترہ انیس بائیس اور پھر چندہ مت کرو چوبیس میں کھاتا بھی نہیں کھلنے والا ہے میں تو پھر سے کہہ سکتا ہوں کہ چچو ابھی سے راستہ تیہ کر لو اپنا یہ آپ کے ساتھ نیائی نہیں کریں گے جب بھی آپ کا نمبر آتا ہے آپ کو چکچاپ کار دیا جاتا ہے آپ کے بھل مانس کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کے سنگھرس کو کوئی دھیان میں نہیں رکھتا ہے ہمارے ایک ساتھی تھے اب انہوں نے اوربیٹ بدل لی ہے اوربیٹ بدل گئی آپ کی آپ یہی تو بتاتے تھے مجھے کہ گھورکپور کی بھرتی باندھا انیورسٹری کی بھرتی سب بھول گئے آپ سب کو دیکھ کر کے یہی لگا کہ دوہجار چودہ دوہجار سپرہ دوہجار انیس اور دوہجار بائیس کا جو جنادیس ہے وہ جنتہ نے ویسے نہیں دیا اب دوسیند کمار نے اس پہ ایک بہت اچھی بات کہی مہدہ دوسیند کمار نے ایک بات کہی تھی کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہا ہے پھر بھی تمہیں یقین نہیں یہ دعویٰ کرتے تھے چال چرط اور چہرہ اور اب ان چار سے پیسانے جاتے ہیں بھاچ پائی پہلے دعویٰ کرتے تھے چال چرط اور چہرے سے پیچان بنانے کے لیے اور آج جو پیچان بن گئی ہے وہ نفرت بھستہ چار بروزگار و مہنگائی سے چار بار سماجواتی پارٹی کو بھی پردیس میں مکہ منتری کی روپ میں کارک کرنے کا اوسط رابت ہوا تھا نبی پیس دی جو بچے تھے مرنے والے جو اور سمائے کال کل بھی تھے وہے دلیت الف سنکھر اور اتھی پشڑی جادی کے تھے کیا یہاں پی ڈی اے نہیں تھا کیا کیا کر رہے تھے چار بار مکہ منتری بننے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کا سمادھان نہیں نکال پائے آپ کو تو پانچ سال کا پورا کارکال ملا تھا اور مجھے بتاتے ہوئے گروہ ہے ہماری سرکار نے اپنے پہلے کارکال میں ہی ان سے پلائٹس کا سمون مات تلال کے لئے اس بلیٹن میں صرف اتنا ہی کہیں جائے گا نہیں خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری نمسکار